موسیقی 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 اور وہاں سے پھر ٹریک بدلتے ہوئے میں آگئی ہوں اپنے کچن کی طرف کیونکہ ساتھ یوٹیوب چلانے کے ساتھ ہمیں عورتوں کو اور بڑے کام ہوتے نا فریجو چلانی ہے کچن چلانا ہے اور یہ جی میں فرائز بنانے آگئی ہوں بچوں کے لیے بچے بھوک کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ممہ کچھ بنا دیں تو میں نے کہا چلو جی آجائیں کچن کی طرف توپوں کا رخ کرتے ہیں اور یہ میری چٹنیوں کا ڈبیں ہیں جو میں نے سیف کیا وہ ہوتا ہے اس کو اگنور کریں بلکل چھوڑیں اور یوٹیوب کے طریقے بتائیں مجھے بھی میں بھی اپنا گروہ کروں بھی رات و رات میں بھی لاکھوں سبسکرائبر میں بھی اپنے چینل پر لے کر رہوں کوئی ایسا کوئی جادو منتر مجھے بھی بتائیں بھی سلو 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 کر کے کب سے لگے ہوئے ہوتے ہیں میں نے بہت سارے دیکھیں میں ویڈیوز خود بھی دیکھتی ہوں مجھے بہت پسند ہے میں بھی دیکھتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ یہ چیزیں تو میں نے دیکھا کہ لوگ سلو سلو کر کے لگے ہوئے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ محنت کرتے رہتے ہیں ویڈیوز بناتے رہتے ہیں کونٹینٹ بناتے رہتے ہیں کچھ ہوتا ہے یہ اصل سٹوری یہی ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بہت گھڑ لگ ہوتا ہے بچے میرے ساتھ ہی اندر آ جاتے ہیں اور یہ ساتھ ہی میرے بچوں نے میس کر دیا یہ میرا ٹاپی کی کہیں دائیں بائنشائیں ہو گیا ہے یہ نمک سارا ڈال دی ہے میرے بیٹے نے یہ دیکھ رہے ہیں فرائز کے ستیاناس ہوتے ہوئے کبڑا ہوتے ہوئے میرے گھر میں یہ دیکھیں اچھا جی پھر بیک ٹو ٹریک آگئی میں میرا ذاتی جو چینل ہے میں نے اس پہ بہت محنت کیا آپ لوگ دیکھتے ہوں گے میرے چینل کو کہ میں نے بھی کوکنگ سے سٹارٹ کیا سلو سلو درمیان میں تھوڑا سا گیپ لیا پھر سلو سلو چلتی آئی پھر اب میں نے ولوگنگ سٹارٹ کر دی مجھے سب نے جو میرے ساتھ سٹارٹ میں ٹچ میں تھوڑے سے میرے گنے چونے چونوں مونوں سبسرائبر انہوں نے کہا جی آپ یہ جو کھانا بناتی ہیں اس کے لعبہ آپ ولوگنگ دکھائیں ڈیلی کی روٹین دکھائیں میں نے کہا نیکیور پوچ پوچ میں نے کہا چلے کر لیتے ہیں تو میں خود بھی سلو سلو لگی میں ہوں اور میں نے کہا میں تو یہ ضرور میں بڑی دو دن سے میں سوچ رہی تھی میں نے کہا میں کیا بات کروں آج کا ٹاپک کیا ہونا چاہیے ویڈیو کا پھر میں نے ایک دم سے میں نے کہا یہ جی ٹاپک سے یاد آگئے یہ ویڈیو تو بڑا اچھا ٹاپک ہے بھئی کیسے لوگ بنا لیتے ہیں روز دن میں دن مطلب نئے نئے کانٹینٹ ہے یہ بچوں کے ٹی وی دیکھنے کا طریقہ دیکھیں اور جی آج کا لوگ دیکھ رہے ہیں مسالہ بری چیزیں جتنا برا کانٹینٹ ہوگا جتنی بری چیزیں ہوتی ہیں جتنا مسالہ ہوتا ہے اتنا لوگ پسند کرتے ہیں اچھے کانٹینٹ بعض دفعہ بہت ہی پیچھے رہا جاتے ہیں اور جو ہوتا ہے نا مسالہ لوگوں کو مسالہ چاہیے ہوتا ہے جتنا لوگ اس سے چیڑے ہوتا ہے اتنا چیزوں کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں یہ ہم عورتوں کی بھی عادت ہے وہ فلان دیکھا تھا یہ فلان بڑا ہی برا تھا تم بھی لیکھنا اچھا اس کی کروستی بڑھ جاتی ہے ہم اس کو بیٹھے بیٹھے کو نا وہ کر دیتے ہیں اس کو پن کر دیتے ہیں چلو جی تم ضرور دیکھو اس کو وہ بھی اگلا چل پڑتا ہے چلو جی ہم بھی دیکھتے ہیں پھر اگلا اس کے اگلے والے کو بتاتا ہے تو اس طرح یہ برے کانٹینٹ چلتے چلتے وہ زیادہ گروہ کر جاتے ہیں ان کو کچھ مسالہ ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ پیچھے سے مسالہ ڈال لیتے ہیں اور جی وہ راتو رات ہٹو ہو جاتے ہیں پاپولر ہو جاتے ہیں ان کا کانٹینٹ چل پڑتا ہے برے مطلب آج کل بروں کا یہ حال ہے اور اسی طرح میرے گھر کا یہ حال دیکھیں وہ تو ایک حال ہے ہے یہ میرے بچوں نے کتنا گند مچایا تھا یہ آپ سے باتیں کرتے کرتے دیکھیں میں نے یہ نیٹ اینڈ کلین کر لیا بچوں کا روم اور یہ میرے ہزبینڈ کے ٹول باکس ہے یہ بیار و مددگار پڑاو ہے اس میں دھیر و دھیر گند ہے میں اب جاؤں گی باہر یہ دیکھیں رنگ برنگی تصویریں میرے بچوں نے لگائیں کتنی رات کے ٹائم ہوریبل لگیں تو وہ تو جی وہ جو میرے ہزبینڈ کا ٹول باکس ہے میں چینج کروں گی انشاءاللہ یہاں دو کروں گی ایک سے دو تاکہ وہ ہاف ہاف ہو جائیں تو جی یہاں پر ہم آگئے ہیں باہر مول میری اولاد کہہ رہی تھی ماما باہر چلیں تو میں نے کہا چلو جی چلیں یہ یہاں پر اپنے باجی کے ساتھ لگ گئے ہیں اور میں آپ لوگ سے باتیں کر لیتی ہوں تب تک آپ میرے بچوں کو دیکھیں اور انجوائے کریں اور بتائیں مسالے والی زیادہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں یہ فکر پلاو سے بھی کام چل جاتا ہے ویسے تو ابھی تک میں نے دیکھا جتنا مسالہ ہوتا ہے جتنی چٹپٹی بریانی ہوتی ہے وہ ویسے ہی بکتی ہے تو جتنا مسالہ آج کل یوٹیوب کے اوپر ہے وہ بک جاتا ہے جلدی جلدی اور بیچارے جو کونٹینٹ والے ہوتے ہیں وہ سرک 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 کر کے دالتا ہے یوٹیوب کے پر تھک کر کے آتی ہے اور ہم ایک دوسرے کو پھلا پھلا کر اس کو بڑھانے لگ جاتے ہیں خیر وہ بیچارہ جو پلاو والا ہوتا ہے وہ بھی اچھی جگہ بنا لیتا ہے اس کا بھی جو ٹیسٹ ہوتا ہے ہر کسی کو پسند آ جاتا ہے وہ بھی آگے بڑھ جاتا ہے خیر تین طرح کی میرا تو اپنا ذاتی خیال ہے تین طرح کی چیزیں آج کل چل رہی ہیں کونٹینٹ بھی چل رہی ہیں گھڑ لگ بھی چل رہی ہے اور ایک چیز ہے جس کو اب مطلب اس کو میں الفاظ میں نہیں بتا سکتی مطلب کافی ڈیٹیلز میں جو لوگ دکھاتے ہیں تو وہ بھی چلتی ہیں وہ تیسری ایک عجیب سی گمنام سی چیز میں نے بتا دی ہے وہ عرطیں سمجھ گئے ہوں گی تو وہ چل پڑتی ہے خیر اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور چلتے رہنا چاہیے لازمی سی بات ہے رکنا تو کوئی مقصد نہیں ہوتا لائف میں کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے چلتے رہنا چاہیے محنت کرتے رہنا چاہیے وہ چاہیے مسالہ ڈال کے کریں وہ پلاو بنا کے کریں جیسی بھی کریں محنت کرتے رہیں محنت رنگ لاتی ہی لاتی ہے اور یہاں پر یہ میرے بچوں کا کارنامہ دیکھیں اوپر چڑھنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں یہ محنت ہے نا یہ دیکھیں میرے بچے بھی محنت کر رہے ہیں یہاں پر اور دن رات کرتے ہیں اور یہاں پر میں آگئی ہوں جی پولر میں نے کہا میں اپنی کچھ ڈینٹنگ پینٹنگ کرواؤں اچھا یہ یوٹیوب کے بارے میں مجھے آپ لوگ لازمی بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کیا میرے خیال سے آپ لوگ اختفاء کرتے ہیں کیا میرا خیال اور آپ کا خیال ایک جیسے ہے آپ کا جو بھی خیال ہو پلیز مجھے لازمی بتائیں کمنٹس میں مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا اور دعاوں میں یاد رکھیں ڈھیر سارا اور میری مہنی کو دیکھیں میں افسردہ ہوں میری مہنی خراب ہو گئی ہے اچھا جی اپنے کمنٹس لازمی کیجئے گا انشاءاللہ پھر بات ہوگی پھر ملاقات ہوگی ٹیک کیا ٹائٹا بھائے بھائے